بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کو چین سے ملانے کے لیے نیا روڈ سی پیک کا متبادل راستہ جو محفوظ بھی ہے اور ایک پاکستانی اس کے ذریعے چند گھنٹوں میں چین پہنچ سکتا ہے یہ راستہ نسبتاً آسان، سیدھا اور محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام موسموں کے لیے موضوع بھی ہے سی پیک پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس کے فیز ٹو میں دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں درجنوں چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر چکی ہیں حتیٰ کہ چین کی انڈسٹری ادھر شفٹ ہو رہی ہے جیسا کہ مشہور ویوو سمارٹ فونز اب پاکستان میں بننا شروع ہو چکے ہیں ویسے تو سی پیک روڈ جو کاشگر سے پاکستان کے شہر گوادر دکھ جاتا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے شہری آسانی سے ایک دوسرے کے ملک میں بھی آ جا سکتے ہیں لیکن اس فاصلے کو مزید کم کرنے کے لیے سی پیک کے تحت چین کو ملانے والے ایک اور بڑے راستے کا فاصلہ کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے نیا راستہ خنجرہ پاس کے راستے مجودہ راستوں سے تقریباً 350 کلومیٹر کم ہوگا نیا راستہ چین کی یار کند کی اگر حد کو عبور کرنے کے بعد گلگت بلدستان کے شگر، اسکردو اور اسطور ازلا کو مظفر آباد سے جوڑ دے گا دستاویزات کے مطابق گلگت بلدستان کے محکمہ ورکس کو آٹھ جنوری تک ایک مراسلہ کے ذریعے سی پیک کے نئے روٹ کے لیے کلیرنس پرپوزل تیار کرنا تھی جو گلگت بلدستان کے شگر، اسکردو اور اسطور ازلا سے گزرے گا اور ازاد جمعہ کشمیر کے مظفر آباد زلا سے ملائے گا ان ازلا کے متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ یارکن سے اسطور میں گوری کوڑ شگر تھنگ اور اسکردو کے راستوں پر تین تیس فٹ چوڑی ٹرک ایبل روڈ کی تعمیر کے لیے پرپوزل جمع کروائیں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کے ساتھ گلگت بلدستان کے وزیر کے درمیان ملاقات ہوئی مراد سعید بھی متبادل راستے کی منظوری پر پورا امید ہیں اسے پی ٹی ای حکومت کا ایک تاریخ اقدام کہا جا رہا ہے متعلقہ سی پی ای سی فارمز کے ذریعے کلیرنس پرپوزل کی منظوری کے بعد حکومت اس سال کے آخر تک میگا پروجیک پر کام شروع کر دے گی وفاقی وزیر مراد سعید کے مطابق یارکن سے سکردو کے راستے شگرتن کا راستہ چین اور بلدستانی خطے کے مابین ایک قدیم تجارتی راستہ تھا انہوں نے واضح کیا کہ پہلے سے موجود راستے کی بحالی سے علاقے کی معاشی سرگرمیوں میں انقلاب آئے گا اسے قبل ایک شینی وفد نے گلکت بلدستان کے شگر اور سکردو ازلا کا دورہ کیا تھا جہاں مقامی لوگوں اور سپاہی نمائندوں نے انہیں بلدستان ریجن اور چین کے یارکن کے مابین تاریخی تجارتی راہ کے بارے میں آگاہ کیا تھا حکام کے مطابق یہ نیا روٹ پاکستان اور چین کے مابین موجودہ زمینی راستے سے تقریباً تین سو پچاس کلومیٹر کم ہوگا یہ راستہ مغربی چین کی جنوب مشرقی علاقہ سنکیونگ کے شہر یارکند کی سرحد عبور کرتا ہے جس کے بعد آزاد جمعہ کشمیر کے زلہ مزفر آباد سے پہلے گلکت بلدستان کے شگر، سکردو اور ستور ازلا کو جوڑتا ہے یہ راستہ زیادہ محفوظ ہے ناظرین آپ سی پیک اس نئے روٹ پلان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیسٹو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں